کیڈنی سینٹر بہاولپور میں بزرگ باپ نے اپنے بیٹے اور ایک بہن نے اپنے چھوٹے بائی کو گردہ آتیا کر کر ان کی زندگیاں بچا لیں سربراہ کیڈنی سینٹر بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شفکت علی طبصم نے کہا کہ اب تک 35 ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے اترلہ شاری اید قربان کا موقع ہے اور قربانی کے فلسفہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو بھی ہوا اور اسی کو سنت ابرہیمی جو ہے وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے کیڈنی سینٹر بہاولپور میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اپنا گردہ دونیٹ کیا ہے میرے ساتھ وہ باپ بھی موجود ہیں وہ بیٹا بھی موجود ہے فرمائیے گا کیا کہیں گے وہ آپ نے اپنے بیٹے کو گردہ دیا میرے بیٹے کے بڑے دو اہم مسئلہ تھی سب سے پہلا مسئلہ اس کا روزگار کا تھا اگر میں گردہ نہ دیتا تو یہ منجی شادی کا مسئلہ تھا تو الحمدللہ میری ایک قربانی سے اس کے دو بڑے اہم مسئلہ حل ہو گئے اہم مسئلہ جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں بیٹے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے آپ کے والے صاحب نے آپ کو گردہ دونیٹ کیا ہے ساتھ جی ان کی باری قربانی ہے میرے لئے ماشاء اللہ اللہ پاک ان کی قربانی میرے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قربانی قبول کرے اور اہم مسئلہ بہت اچھا پریٹ ہوا کوئی پریشانی نہیں آئی کسی قسم کی بہت زبرداد سکرام ہو گیا بہت زبرداد ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈکٹر شفقت علی طباسم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں سر فرمائیے گا کیسا جا رہا ہے سسٹم جی الحمدللہ یہ ہمارا 35 ٹرانسپلانٹ ہے 35 ٹرانسپلانٹ ہم نے جو پروگرام اپنا شروع کیا تھا دو سال پہلے درمیان میں پھر یہ پانچ مہینے ہم نے کوویڈ کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ پروگرام بند کر دیا تھا اب ریسنٹل ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے تو اب جو دوبارہ شروع کیا ہے اس میں ہم نے 3 ٹرانسپلانٹ الحمدللہ کر لی ہیں پچھلے 10 دن کے اندر تو یہ 35 ٹرانسپلانٹ ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ تمام ہمارے ٹرانسپلانٹ کامیاب جا رہے ہیں تمام ٹرانسپلانٹ کامیاب ہوئے ہیں بہت شکریت اللہ شاہری آپ نے اپ ڈیٹ کیا سوالے سے آگے بڑھیں گے